اٹھے کی دستیابی اور قیمت میں غیر یقینی صورتحال برقرار سستہ سکیم اٹھے کے تھیلے کے فراہ میں انتہائی کم مقدار مر رہ گئی سپلائی میں کمی کا بہاؤں نہ بنا کر منافع خوروں نے اٹھے کے ریٹس بڑھا دیئے فلور ملز کا پندرہ کلو کا تھیلہ اسی روپے تک مہنگا کر دیا گیا مارکٹ میں فلور ملز کا پندرہ کلو کا تھیلہ چودہ سو روپے میں فروقت ہونے لگا چکی آٹھے کی قیمت میں بھی فی کلو اضافہ کر دیا گیا چکی مالکان کا آٹھا ایک سو آٹھ روپے فی کلو بیچنے لگے سلاب سے گندم کے زخار متاثر ہونے سے آٹھا مزید بہنگا ہونے کا خدشہ آٹھے کا مسلوئی بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف انتظام یا انیکشن میتما خوراک کا رنگ روڈ شہدرہ بارہ دری کے علاقوں میں ناکہ آٹھے کی ٹرکوں کی چیکنگ کے دوران چار ملز کا کوٹا موتل کر دیا گیا تیس آٹھا ڈیلرز کی گھرا فروشی پر لائسنسز منسوخ کر دیئے گئے جسٹرک فوڈ کنٹرولر کہتے ہیں دس کلو آٹھے کے تھیلے کا ریٹ چار سو نوے روپے ہے بیس کلو آٹھے کا تھیلہ نو سو اسی روپے میں فروقت ہوگا سبزی منڈی میں مہنگائی کی لہر برقرار سرکاری ریٹ لسٹ میں دس سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں پیاز بہتر، ٹیماتر ایک سو پچھون، لہسن دو سو نوے، آدھرک تین سو پینسٹ روپے فی کلو فروک پرائلر ایک بار پھر مہنگائی کی ٹرین پر سوار مرگی کا گوشت تین روپے فی کلو مہنگا کیمت تین سو پینٹالیس روپے ہو گئی فارمی انڈے دو سو چھتیس روپے فی درجن کی سطح پر برقرار شہر لاہور کو خوبصورت اور دلکش بنانے کا ایک اور منصوبہ شاننگ لاہور منصوبے کے نام پر شہر کو خوبصورت بنانے کا کام شروع پہلے فیز میں چار سڑکوں کو موڈل روڈ بنایا جائے گا گرین بیلٹس اور کریڈین کھولنے کا کام ہوگا پنجاب حکومت نے پی اچے کو اہم منصوبے کی ذمہ داری سونپ دی 18 سبتمبر سے دریائے راوی میں پانی کے سطح بلند ہو سکتی ہے پی ڈی ایم اے نے الرڈ جاری کر دیا دریائے کے قریب آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت انتظامیہ کو بروقت حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کا حکم ڈی سی لاہور کا داتا دربار اور ملہکہ علاقوں کا دورہ صفائی ستھرائی اور ڈینگی مہم سے متعلق اقدامات کا جائزہ موری گیٹ نالے سے ویسٹ فوری نکالنے کی ہدایت بی بی پاک دامن مزار کی تزینوں اور آج سے متعلق دائر درخواست پر سمات عدالت نے پی سی ون اور تمام دستاویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کا حکم دے دیا عدالت نے سمات سولہ سبتمبر تک ملتوی کر دی چیف جسچس لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سمات دی مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کے لیے درخواست سمات کے لیے منظور لاہور ہائی کورٹ نے نیب سمیت پریکین کو نوٹیسز جاری کر دیئے عدالت نے ستائیس ستمبر تک فریقین کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی کا کیس لیگی راہنما تاولہ تارر سمیت گیارہ ملزمان کی عبوری زمانتوں پر سمات پولیس نے نامکمل ریپورٹ سیشن عدالت میں جمع کروا دی عدالت نے لیگی راہنماوں کی عبوری زمانتوں میں انیس سپتمبر تک توسی کر دی ریاست مخالف ویانیے کا ڈھٹ کر مقابلہ کریں گے پنجاب میں کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں اتاولہ تاررڈ کی میڈیا سے گفتگو رانہ مشہود بولے چودری پرویز الہی اپنے دیہاتوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں سلامتاثرین کے لیے پنجاب حکومت کچھ نہیں کر رہی پنجاب میں آج آٹا نہیں مل رہا سب لوٹ مار کر رہے ہیں عمران خان سبتمبر میں ہی لانگ مارچ کا اعلان کریں گے پورا امپورٹڈ نظام الیکشن سے بھاگ رہا ہے پاکستان کے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے پی ڈی ایم کا نشانہ عمران خان نہیں عوام ہیں کرپٹ حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی طاقتور ہو رہا ہے پاکستانی سیاست میں صرف پیسے کا قبضہ ہے رہنما پی ٹی آئی اصد عمر کی پریس کانفرنٹ عمران خان کی بڑتی مقبولیت امپورٹڈ حکومت کو حضم نہیں ہو رہی نون لیگ ناچ نہ جانے آنگن کےڑا والے فارمولے پر چل رہی ہے وزیرالہ پنجاب چودری پرویزیلاہی تجربہ کار سیاستدان تمام انتظامی عہدوں پر کام کر چکے ہیں ترجمان وزیرالہ پنجاب فیاض الحسن چوہان وزیرالہ آفیس میں ٹیپٹا کے منصوبوں کے حوالے سے تقریب کا انقاد چودری پرویزیلاہی نے ٹیپٹا کے تین منصوبوں کا افتتاح کر دیا طلبہ کے لیے تنتالیس بسوں کی چابیاں چیر پرسن ٹیپٹا کے حوالے کی چودری پرویزیلاہی کہتے ہیں سینتیس ٹیپٹا اداروں کو باسٹھ کروڑ روپے مالیت کی تنتالیس بسیں فراہم کی گئی ہیں بارہ بسیں جنوبی پنجاب کے ٹیپٹا اداروں کو دستیاب ہوں گی اسسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن کا وحدت کالونی میں آپریشن تین کنال دس مرلہ سرکاری ارازی کو باگزار کروا لیا گیا بھاری میشنریز سے پختہ سٹرکچر کو مسمار کروا دیا گیا اور لاہور میں بادلوں اور سورج کے درمیان کھینچت آنی جاری محکمہ موسمیات نے آج پھر بارش برسنے کی پیش کوئی کر دی زیادہ سے زیادہ تیمپریشور پنجاب کے ٹیپٹا تک رہنے کا امسان